بلاول بٹو زرداری صاحبوں چائش عباد شریف صاحبوں ایوان کے اندر ان کے ساتھ میٹنگز میں جب ڈیلیبریشنز ہوئیں انہوں نے ایک چیز کہی کہ یوز آف فورس نہ ہو اس کے بعد تمام کی سٹیک ہولڈرز سبائی حکومتیں ان کے گورنرز چیف منیسٹرز آئی جیز رینجرز لاو انفورسنگ ایجنسیز آرمی چیف تمام کی سٹیک ہولڈرز ایک پیچ پہ تھے اور الٹیمیٹ اوبجیکٹیف کیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے خلاف یوز آف فورس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ شاید ماضی کا وطیرہ ہو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے میں اس کو گلے لگاؤں دوسری طرف ہاں مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وطیرہ ہوگا اس حکومت کا وطیرہ نہیں ہے ہم ان کو گلے لگائیں گے ان سے بات کریں گے ان کو انگیج کریں گے ان کے ان کے خدشات کو دور کریں گے that what was the ultimate objective of the honorable prime minister and this present government honorable chairman صاحب کیا نقاط پہ understanding ہوئی نمبر ایک کہ یہ ہر پاکستانی کا ہر اگریف پارٹی کا genuine legal ride ہے کہ وہ review میں جائے نمبر دو اس کے ساتھ club کر دیا گیا exit control list اگر سپریم کورٹ کوئی decision دے گی ریاست پاکستان اور state کی رٹ کے لیے اس تمام decisions کو منوان implement کرنا ریاست کی ذمہ لاری ہے نمبر دو کیا چیز ہوئی کہ وہ تمام لوگ جو درنے میں جو کہ ایک تو وہ لوگ جو کہ جلاو گراو میں تھے پہلی دفعہ ان کے ساتھ لبیگ کی ٹیم کے ساتھ جب بیٹھے ان کو ہم نے تمام footageز دکھائیں اور میں اپلوڈ کروں گے اس میں minister of communications کو اور وہ تمام کی stake order motorway police کو خاص کر ان areas میں جہاں پہ تین دن تک motorway پہ جو گراو جلاو کیا گیا پتوگی میں پنجاب میں رشاہ کی انٹرچینڈ میں اور honorable chairman صاحب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ حکومت thorough investigation کرا رہی ہے کچھ political workers جو اہوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم use of force نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں ان کے workers نکلیں اور انہیں گراو جلاو کی ہے and let me assure you it's a commitment with the government of Pakistan with the people of Pakistan and on this forum that we won't forgive anyone of them we will make them an example جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لی ہے honorable chairman صاحب کیا کیا انہوں نے ہم نے تمام footage's جب لیبیک کو دکھائی انہوں نے ان کو disown کیا اس کے بعد exemplary measures لیے گئے cyber crime fia defense cyber crime Pakistan telecommunication authority جو fencing forensic جنہوں نے عرص کر لی ہیں proper legal framework under بڑے طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو میں باور کرا دوں کل بھی ہماری لبیک کے ساتھ ایک meeting ہوئی ہے میں خود ایک دن بعد پھر جا رہا ہوں prime minister صاحب کو اور تمام کی stakeholders کو brief کرنے آپ کو ان میں بتانا ہی ہے honorable chairman صاحب please ہم عوام کا تو vote لے کے آتے اور عوام کے vote لے کے بعد قوانین تو ہم نے بنائے implement نہیں کیا political will نہیں تھا خود اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا خود ہی finance کیا خود ہی promote کیا خود ہی support کیا آج اگر آپ opposition میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جین پر ہاتھ اٹھاؤ ہم جو رٹ کو challenge کرے گا جو قانون کو توڑے گا جو ریاست پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بنے گا نئے پاکستان میں ان کے خلاف ایگزمپلری مجر لیا جائے گا چاہے وہ ان ایوانوں کا حصہ ہو چاہے پی ٹی آئے اور اس حکومت کے cabinet کے ممبران ہو پارلیمان کے ممبران ہو honorable prime minister کا clear message ہے کہ قانون توڑنے والے چاہے کوئی بھی ہو ان پر کوئی compromise نہیں ہوگا honorable chairman صاحب last one minute honorable chairman صاحب for heaven's sake ہم نے جب opposition کو on board لیا اور opposition نے پہلے دن ہمارے ساتھ بڑا زبردست طریقہ اور بڑی کھل کے باتیں کی اگلے دن قورم opposition نے national assembly میں point out کیا اور انہوں نے ہم سے ملنا ہی گوارہ نہ کیا اس کے باوجود ان کی اس سوچ اور وہ جو commitment ہم نے تھی وہ پوری کی آپ کو میں یہ باور کرانا چاہوں کہ engage کرنا تمام کی stakeholders کو ultimate ہمارا objective ہے number two it is of immense importance honorable chairman صاحب اس اہوان سے جب ایسی بات ہوگی ابھی میں فی ٹی ایف کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں جس میں ہم خود ایڈمنٹ کریں اور یہی فوٹیجز جب ٹی وی پہ چلتی ہیں یہی جب میڈیا کی زینت بنتی ہیں ہمارے دشمن اس کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں اور کر خدا نہ خاصتہ اگر فی ٹی ایف بلیک میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ میرے مو بخاک اگر یہ چیز جاتی ہے تو آپ کو تو پوائنٹ سکورنگ کا تو فائدہ ہو جائے لیکن ریاست پاکستان کے ان عوام اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو فیوچر ہوگا اس کا کون سے مدار ہوگا honorable chairman صاحب you need to draw a line for all the parliament union including us that anything against national security anything against which can put this country in a position where we can ultimately suffer i believe it is your prerogative please please draw a line for all the parliamentarians that they shouldn't cross that red line otherwise we will become a laughing stock in the entire globe which we can't afford thank you honorable speaker thank you a group of 41 students along with four faculty members from university of malakand chaktar adeer khaybar pakhtu sitting in visitors gallery to witness the house proceedings we welcome them سینیٹر آزم خان سواتی صاحب منسٹر فر سائنس ان ٹیکنالوجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر